اولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں ہا سلام علیکم میرا نام ڈاکٹر آفرینہ ہے اور میں ایک پیڈیائٹرک کنسلٹنٹ ہوں میں نے اپنی فیلڈ میں ایفزی پیس کیا ہوا ہے اور میں آج کل کراچی بیسٹ ہوں اور نورت نانسماباد اور ایف پیلیا کے مختلف ہسپیٹلز میں پرائیوٹ پریکٹس کرتی ہوں اس کے علاوہ میں اولا ڈاک کے تھوڈ ویڈیو کنسلٹیشنز بھی کرتی ہوں اگر آپ میرا اپوائنمنٹ بک کر آنا چاہتے ہیں تو اولا ڈاک کی اپ ڈاونلوڈ کر کے آپ میرا اپوائنمنٹ بک کر آ سکتے ہیں آج میرا ٹاپک آف ڈسکشن ہے فیبرائی پیفیٹس جس کو اردو میں بخار کے ساتھ جھٹکے بھی کہتے ہیں یہ بہت کومنلی بچوں میں دیکھا جاتا ہے عمومن چھوٹے بچوں میں جن کی عمر 6 ماہ سے 5 سال تک ہوتی ہے لیکن 12 ماہ سے 18 ماہ کے بچے یعنی کہ ایک سے ڈیر سال کے جو بچے ہوتے ہیں ان میں یہ زیادہ کومنلی دیکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے تو ہوتا کیا ہے بخار کے ساتھ جھٹکے آنا جب بچے کو یہ 100.4 یا اس سے زیادہ کا بخار ہو اور اس بخار کے ساتھ بچے کو جھٹکیں آئیں تو انہیں ہم کہتے ہیں فیبرائی فیٹس یہ چھٹکے عمومن سو میسے چار بچوں میں پائے جاتے ہیں ان میں ہو سکتے ہیں اور یہ چھٹکے عمومن سارے جسم میں ہوتے ہیں اس کا دورانیاں تقریباً دو سے تین منٹ تک کا ہوتا ہے یہ پیرنٹس اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی میرے بچے کو تیز بخار ہے تو کیا اس کو چھٹکے آ سکتے ہیں اور کیا ہر بچے میں یہ چھٹکے آ سکتے ہیں تو ایسا نہیں ہے یہ چھٹکے زیادہ تر ان بچوں میں آتے ہیں جن میں یا تو فیملی ہسٹری ہمیں مل رہی ہوتی ہے بخار کے ساتھ جھٹکو کی یا فیبرائی فیٹس کی یا ان کی کوئی پیرنٹس کو یہ ہوتے ہیں یا کوئی جہاں نیورو ڈیولپمنٹل انہیں ڈیس آرڈر ہو یا مدب کی دیماغی طور پر انہیں کوئی اور بیماری بھی ہو تو ان بچوں میں ہمیں زیادہ کومنلی یہ چیز ملتی ہے پاکستان کے ڈاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈباک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاونلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے فیبرایل فیٹس کی بھی دو اقسام ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے سیمپل فیبرایل فیٹس یہ چھٹی عمومن پندرہ منٹ سے کمکی ہوتے ہیں اور یہ پورے جسم کا اکڑاؤ کرتے ہیں پورے جسم کو انوالف کرتے ہیں اور یہ چوبیس کھنٹے میں صرف ایک دفع ہوتے ہیں اور اس کی جو دوسری اقسام ہے جو دوسری قسم ہے اسے ہم کمپلیکس فیبرایل فیٹس کہتے ہیں وہ ان کا دورانیاں یا ان کی ڈیوڈیشن پندرہ منٹ سے زیادہ کی ہوتی ہے اور وہ جسم کی کسی ایک حصے کو بھی متاثر کر سکتے ہیں اور یہ دو دفع بھی ہو سکتے ہیں تین دفع بھی ہو سکتے ہیں چوبیس کھنٹے میں ایک دفع سے زیادہ دفع ہو سکتے ہیں تو ان کو ہم کمپلیکس فیبرایل فیٹس کہتے ہیں یہ چھٹکے عمومن اسوسییٹ ہوتے ہیں جب بچوں کو تیز بخار ہو رہا ہے وہ کسی بھی وائرل انلنس کی وجہ سے یا کامن کسی بھی بیماری کی وجہ سے ہو سکتے ہیں جیسے بچے کا گلہ خراب ہونا کان کا انفیکشن ہونا سینہ خراب ہونا نمونیاں ہونا ان سب بیماریوں میں جب بھی بچوں کو تیز بخار ہو تو اس کے ساتھ یہ فیبرایل فیٹس ہو سکتے ہیں تو ایسے بچے جن میں جھٹکے ہوتے ہیں بخار کے ساتھ یا فیبرایل فیٹس ہوتے ہیں تو ان میں جیسے ہی بخار تیز ہو تو پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے تو بچے کی کپڑے کم کرتے ہیں اگر بچے نے زیادہ کپڑے یا گرم کپڑے پہنے میں ہیں تو وہ کپڑے آپ نے کم کر دینے ہیں دوسری بات یہ کہ بچے کو فوراں سے آپ نے انٹی پائرائٹک دینی ہے یعنی بخار کی دبا دینی ہے جیسے پیرا سٹا مول یا بوفن ہوتی ہے جو آپ کے ڈاکٹر کی ایڈوائز سے آپ لیں گے تھرڈ یہ کہ آپ نے بچے کو پٹیاں کرنی ہے لیکن بہت تھنڈے پانی سے یا برف کے پانی سے پٹیاں ہرگیس نہیں کرنی سمپل نلکے کے پانی سے یا ٹیپ وارٹر جو نارمل ٹیمپریچر کا ہوگا آپ نے اس سے بچے کی پٹیاں کرنی ہے اچھا کچھ بچوں میں جب ایک دفعہ فیبرائل فیٹس ہو جاتا ہے تو پھر دوبارہ بھی ان کو رسک ہوتا ہے کہ دوبارہ بھی انہیں فیبرائل فیٹس ہو سکتے ہیں تو وہ کون سے بچے ہیں ایک تو یہ کہ وہ بچے جن کی عمر ایک سال سے کم تھی اور انہیں بخار کے ساتھ جھٹکا آ گیا دوسری وجہ یہ کہ بچے کا بخار جو ہے وہ ہنڈرڈ پوائنٹ فور یا اس سے لے کر ہنڈرڈ ٹو تک تھا اور مدب کمی ہی تھا فیبر لیکن ان کو جھٹکا آ گیا دوسرا یہ کہ بخار جیسے ہی سٹارٹ ہوا تو چوبیس کھنٹے کے اندر اندر بچے کو جھٹکا آ گیا اور فیملی ہسٹری ہو یعنی ان کے خاندان میں کسی کو مرگی ہو یا جھٹکے آتے ہوں بخار کے ساتھ تو ان میں بھی یہ دوبارہ بخار کے جھٹکے ہو سکتے ہیں لازلی یہ کہ بچے میں کوئی دماغی بیماری ہو جس کی وجہ سے اس کو دوبارہ جھٹکے آ سکتے ہیں یا پھر بچے میں کمپلیکس فیبرائل فچوں چونکہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں دن کا دورانیا پندرہ منٹ سے زیادہ کا ہوتا ہے اگر بچے کو پہلی دفعہ بخار کے ساتھ جب ہی چھٹکے پڑتے ہیں اور بچے کے عمر وہی فیبرائل فچ میں ہی آ رہی ہے تو ہمیشہ اس سے ہسپٹل لے جا کے ڈاکٹر سے معاینہ ضرور کریں کیونکہ جب فیبرائل فچ ہوتے ہیں تو ہمیں دوسری کاؤزز کو رول آؤٹ کرنا پڑتا ہے کہ بخار کسی اور وجہ سے تو نہیں ہو رہا جس میں کوئی تیلشیم کی کمی بھی ہو سکتی ہے یا بچے کو مرگی کی بیماری ہو سکتی ہے یا گردن ٹوڑ بخار بھی ہو سکتا ہے تو ان سب چیزوں کو رول آؤٹ کرنا ضروری ہوتا ہے جس کے لیے کچھ ٹیسٹ وغیرہ کرانے ہوتے ہیں اور ایک بچے کا فیزیکل چیک اپ ہوتا ہے تو اگر آپ کے بچے کو پہلی دفعہ بخار کے ساتھ جھٹکا پڑا ہے تو اسے ضرور ہسپٹل لے کر جائیں اگر آپ کے بچے کو جھٹکے پڑتے ہیں بخار کے ساتھ اور تو سب سے پہلے تو آپ نے گھر میں کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے بچے کو بائن کروٹ لے کرنا ہے بچے کے موہ میں کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں دینی بچے کے آس پاس کوئی ایسی چیز ہے جس سے بچے کو چوٹ لگ سکے تو وہ آپ نے ہٹا دینی ہے آپ نے ٹائم نوٹ کرنا ہے کہ کب جھٹکا سٹارٹ ہوا بچے کے کونسے جسم کے حصے کا جھٹکا ہے یا پورے جسم کا جھٹکا ہے اور وہ آپ نے نوٹ کرنا ہے تاکہ آپ ڈاکٹر کو بتا سکے اور اگر جھٹکے کا دورانیاں دس منٹ سے سادہ کا ہے تو آپ نے فارن ہسپٹل لے کے جانے ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اللہ ڈاک کے تھو میری کنسلٹیشن بک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ مجھ سے فیزیکلی بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں میں حسینلہ خانی ہسپٹل اور سامپوز ہسپٹل میں اویلیبل ہوتی ہوں